اسلام علیکم دیر فینڈز آج ہمارا یونیورسٹی کا سمسٹر کا فرسٹ ڈے تھا پریویس سمسٹر میں تو الحمدلہ میں نے بہت اچھا جو ہے وہ سکور کیا تقریباً 3.80 میرا جو ہے وہ جی پی اے رہا تو انشاءاللہ سمسٹر میں بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ریزلٹ دوں گا اور آج ہماری فرسٹ ڈے تھا یونیورسٹی میں تو آج بھی جو ہے وہ پروپر کلاسز نہیں سٹارٹ ہو سکی آج جو ہماری فرسٹ کلاس تھی وہ ٹیچر ہی اپسنٹ تھی فیمیل ٹیچر تھی ڈاکٹر تھی وہ لیکن اپسنٹ تھی تو سیکنڈ جو ہے کلاس وہ میں ہومورک میں ہی کر لوں گا وہ مجھے سبجیکٹ فیوریٹ ہے وہ میں ہومورک میں ہی کر لوں گا تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف یہ رہی انشاءاللہ کی آج کی دستان ہماری کلاسز ابھی پروپر سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تو مال روڈ پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن ہے اور روم رنٹ وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ سا ویلوگ ہونے والا ہے یہ رستے میں خوبصورت جگہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا شیئر ایک ریسنٹ ویلوگ میں بھی میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی کہ روڈز کا حال کافی زیادہ حراب کیا ہے تو الحمدلہ روڈز کی منٹیننس کا بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ روڈز کی حالت کافی زیادہ خراب ہے اور یہ ایک ایسا روڈ ہے جو کہ مری میں انٹرنس کے لئے ٹورسٹ کو ویلکم کرتا ہے یہ مری کا انٹرنس ہے تو کم اس کم یہاں سے روڈز اچھی ہونی چاہیے تو انتظام یہاں اس پر ورکنگ کر رہی ہے باقی ڈیر فینز یہ وہی جگہ ہیں سردیوں میں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو یاد ہوں گے آپ کو وہ ویلوگز میں ایک ویلوگ لگاؤں گا آپ لوگ جائے انجائے کیجئے گا باقی ویدر بھی انٹرسٹنگ ہے آج یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر کلاوڈز کتنے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں روزانہ جو ہے وہ ہمیں سنی ویدر دیکھنے کو ملے لیکن ابھی صبح تو کافی سنی ویدر ہمیں دیکھنے کو ملے تھا لیکن ابھی آہستہ آہستہ نا ڈیفرنٹ انگلز سے کلاوڈز جو ہیں وہ ہمارے پلکل سر کے اوپر آکے جمع ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہو چکی ہے میں نے آپ کو بتایا نا پریویس ویک میں کافی زیادہ بارش ہمیں مری کے اندر دیکھنے کو ملی جس کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے تو تھنڈ ویڈرہ برداشت کرنا کافی زیادہ مشکل کام ہے مری کے اندر کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے جیسے آپ کی سٹیز کے اندر گرمی ہوتی ہے نہیں اس طرح ہماری سٹیز کے اندر تھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ باقی یہ سچویشن ہے دیئر فرنٹ آپ دیکھ رہے ہو ہلکے پھلکے ٹورسٹ کی بھی چیل قدمی یہاں پہ دکھ رہی ہے رونکیں لگیں ہیں میلے لگیں ہیں اچھا میں اس انگل سے بھی آپ کو جو ہے وہ جی پیو کے بلڈنگ دکھانا چاہوں گا دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے اصل میں سنی ویدر ہمیں کافی دنوں بعد دیکھنے کو ملا تو زانہ بارش دیکھنے کو مل گی تھی تو چیزیں سب دل گئی ہیں بارش کی وجہ سے کلرز لگر آپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اور مری میں جو ایکٹیوٹیز ہیں شکر ہے الحمدللہ ہماری یہ پتریہٹیوٹیز بھی اوپن ہو چکے ہی پریویس دنوں میں بند تھی اور اس کے علاوہ کےبل کر آر بند ہی ہے چیر لفر preach جسٹ اوپن ہے اور اس کے علاوہ قریب ہاں پہ ہماری جو ہے وہ پنڈی پوائنٹ والی چیر لفت ہے وہ جو ہے وہ اوپن ہم بھی جو ہے وہ ابھی دیکھنے کو مل گئی ہے پنڈی پوائنٹ والی اور اس کے علاوہ دوسری جو ہماری چیر لفت ہے پتریہٹیوٹیز دونوں چیئر لیفٹ سب ہیں ابھی اوپن دیکھنے کو ملے ہیں لیکن پتریاتا والی چیئر لیفٹ میں جو کیبل کار والا سسٹم ہے وہ ابھی بند ہے تو باقی یہ ٹریفک دیکھیں آپ مار روڈ کے لیے کافی زیادہ انٹر ہو رہا ہے فلیٹ سیریز پہ بھی ہم ورکنگ کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ اپنی پروپر ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں فلیٹ سیریز پہ اچھا یہ میرا بیگ ہے اس میں ایک لائٹ ویٹ لیپٹو پڑے اور ایک پانی کی بوٹل ہے اور دو ریجسٹرڈ ہیں لیکن کتنے عرصے سے جو ہے وہ یونیورسٹی بیگ اٹھایا نہیں ہے سو اس وجہ سے کافی کندہ میرا تھگ گیا ہے کافی ایک بوجھ سے محسوس ہو رہے تو آج صبح صبح اٹھ کے بھی طبیعت اتنی عجیب سی یونیورسٹی تقریباً چار ماہ بعد اور اتنا صویرے اٹھا رات کو اصل میں نین بھی اچھی نہیں آ رہی تھی صبح یونیورسٹی جانے کی ایکسائٹمنٹ میں تو باقی عجیب سی طبیعت ہے آج لیکن شکر الحمدللہ ویدر اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے مال روڈ کا کافی خوبصورت ویدر ہے آپ یہاں پہ دیکھیں اس سائیڈ سے اچھا 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 کلیر بھی ہوتا ہے جی پیو چوک میں تو کافی زیادہ کلاوڈز دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن آپ نوٹس کیجئے گا یہ اچھا اچھا موو کر رہے ہیں اچھا اچھا نہیں بلکہ کافی تیزی سے موو کر رہے ہیں اس پر ٹائم لیپس کلپ کا بھی لیں گے یہاں سے چہاری اس آرٹ میں آپ کے ساتھ نہ ڈسکس ہوا جو پتریاتا ہماری چیئر لفٹ اگر آپ یہاں مال روڈ پر مری سیٹی کے اندر پہنچ چکے ہیں یہاں سے آپ آگے جو ہے وہ موو کرنا چاہتے ہیں پتریاتا چیئر لفٹ وغیرہ کے لیے تو اس کے لیے نا یہاں سے ڈیفرینٹ گاڑیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے ہی چھوٹی گاڑی ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ بھی کروں گا کہ آپ کی اگر چھوٹی فیملی ہے یا سنگرل ہیں آپ لوگ تو چھوٹی گاڑی چوز کریں تاکہ وہ آپ کو سستی دیکھنے کو بن سکے اور اس کے علاوہ جو اگر بڑی فیملی ہے تو اس کے لیے کیاری بولان وغیرہ ہوگا اور یہ گاڑی آپ کو تقریباً پین تی سو تین ہزار پی میں ایزی لی جو ہے وہ یہاں سے مل جانی چاہیے چاہے آپ کو ڈرائیور کتنا ہی پوائنٹس فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے بتائیں کہ ہم لوگ آپ کو نا اتنے پوائنٹس جو ہے وہ کروائیں گے سیار اتنے پوائنٹس کی بے شک وہ فنگر ٹپس پہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتائیں یہ نا ودین فائیس کلومیٹرز کی رینج میں گلیات سائٹ پہ ہمیں ڈیفرینٹ جو ہے وہ ایسے ٹورس پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں سو گلیات سائٹ پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو فور سے فائف تھاؤزنڈ رش کے دنوں میں عام دنوں میں فور تھاؤزنڈ میں آپ کو یہاں سے گاڑی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ پتری اٹھا لی سائٹ پہ تین ہزار پہ انتیس سو میں یہ پانچ سو ہزار روپے کا ڈیفرینس ہے دونوں جگہوں میں پتری اٹھا جو ہے وہ سٹی سے زیادہ قریب ہے اور گلیات سائٹ جو ہے وہ تھوڑی دور ہو جاتی ہے سیزن میں جب رش ہوتا ہے پھر یہ ریٹ تھوڑے بڑھ سکتے ہیں تھوڑے ایکسپنسیب ہو سکتے ہیں باقی ویدر دیکھیں کافی زیادہ انٹرسنگ ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلاوڈ میں وہاں سامنے سے چل کے بیک ڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اچانک سے کافی زیادہ کلاوڈ ہمیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سکائے پہ اللہ کرے موسم خراب نہ ہو یاد ہم تو کافی زیادہ تنگ ہو چکے ہیں بارش والے موسم سے اسی طرح جو مال روڈ کے قریب ہے چیئر لفٹ اس کے لئے یہ وین جا رہی ہے یہ بہت قریب ہی ہے شوک سے لوگ اس وین میں بیٹھتے ہیں ویسے تو پیدل بھی جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے ہندرڈ ٹوپیس پر ہیڈ ایک سائٹ کا کریا ہے اس وین کا جو کہ آپ کو مال روڈ کے قریب والی جو چیئر لفٹ ہے اس کی سائر کروا سکتی ہے اور یہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں کلاوڈز کتنے خوبصورت کتنے انٹرسنگ لگ رہے ہیں کافی زیادہ کلاوڈز اگٹھے ہو رہے ہیں اللہ کری موسم خراب نہ ہویا ہے چیئر فینز اسی کے ساتھ میں اس انٹرسیٹ سے ویلوگ کو روم رینڈ کے ساتھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں گا میں تو کافی زیادہ کوشش کی میکسیم انفرمیشن آپ کو ویلوگز کے اندر دوں تو روم رینڈ کی انفرمیشن سب سے پہلے میں دیتا ہوں ایسا نا ایٹ ڈی اینڈ میں بولی جاؤں ڈیئر فینز دیکھیں نا ہمیں جو ہے وہ مناسب یہاں پہ رومز ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں بیکارز کوئی اتنی زیادہ ٹوریسٹ نہیں ہے سیزن ابھی پیک پہ نہیں گیا اسلام علیکم میں ذرا جلدی میں ہوں آپ سی پہ ملتے ہیں نہیں نہیں تو سوری یہاں پہ اصل میں سیٹی میں جاننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں تو کافی لوگ ڈسابنس کریٹ کر دیتے ہیں تھری سے فور تھاؤزنڈ میں ہمیں ڈیفرنٹ رومز مال روڈ کی اوپر اچھے اچھے رومز دیکھنے کو مل دیں تھری سے فور تھاؤزنڈ کے اندر اور اگر ہم مال روڈ کی بیک سائیڈ پہ پاتھ کریں تو ٹو تھاؤزنڈ میں بھی اگر ہم بات زید کریں بیس کریں تو ڈیفرنٹ رومز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جنرل بسٹرینڈ کی طرف بھی ٹو تھاؤزنڈ ففٹین ہنڈرڈ میں آج کل ایزیلی رومز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دو گاڑی ہیں ایک جاتی ہے ایک آتی ہے تو امید ہے یہ اپسوڈ آپ کچھ سند آئی ہوگی تھینکیو بیدر خراب ہو رہا ہے